اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے آتر لکھتے ہیں مسنف لکھتے ہیں کہ مسجد نوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی خدائی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا جست مبارک جس کو دفن کیے چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا وہ بالکل صحیح و سالم حالت میں برامت ہوا علاوہ ازی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ان کے علاوہ اور دیگر چھے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین کے جست مبارک بھی اصلی حالت میں پائے گئے جنہیں جنت البقی میں نہایت عزت کے ساتھ دفنہ دیا گئے بہرحال اس واقعے سے ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام کا ایک اعلی درجہ ہے ایک بہت اعلی بقام ہے تو وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی رکھتے ہیں انہیں اپنے دماغ کلیر کر لینے چاہیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو فائز ہو گئے جو سکسیسفل ہو گئے جو جید گئے ان کے لیے معاملہ اگلی زندگی میں آسان ہو گیا اور یہاں ہمارے سامنے ایک اور بات آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے متعلق ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے اس پر میں آپ کو بہت تفصیلات پہلے بھی دے چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق وہ آپ دروس چیک کر سکتے ہیں وہاں تفصیلات ملتی ہیں گو کہ اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن سنی حضرات جن دلائل سے استمباد کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ان دروس میں تباراً السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyasaad Qadri